السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَأَشْهَدُوا اللَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد معزز ناظرین ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے کیا دعا کرے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے کونسی دعا کرے تو دیکھیں یہ رشتہ اور اس رشتے کی محبت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور یہ دونوں رشتہ یہ اسلامی قانون کے مطابق انجام پاتا ہے جس کے اندر اللہ نے سکون مودد محبت اور رحمت ودیعت کر رکھا ہے اور یہ رشتہ اللہ رب العالمین کی نظر میں یقیناً محترم ہے مکرم ہے اور اللہ کی نظر میں محبوب ہے لہٰذا ان دونوں پارٹنر کو بیوی اور شوہر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر کی بھلائی کی اچھائی کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے شریعت اسلامیہ میں قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی خاص دعا نہیں ہے کی بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ فلا دعا کرے یا شوہر اپنی بیوی کے لیے یہ فلا دعا کرے لیکن عمومی طور سے چونکہ یہ ایک دوسرے کے پارٹنر ہے دونوں کو ایک دوسرے کو قرآن نے لباس کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو لہٰذا ان دونوں کو یہ جو لباس ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے اس کی اچھائی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی خاطر دعائیں کرتے رہنا چاہیے لاکھ پریشانیاں ہوں لاکھ دشمنی کے راستے نظر آ رہے ہوں کہ اب دونوں میں جدائی ہو جائے گی لیکن چونکہ ایک تو ایک رشتہ ہے اور دوسرے انسان ہیں لہذا ان دونوں حیثیتوں سے ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے اور ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اچھائی کی بھلائی کی ایمان کی بقا کی سرات مستقیم کی ہدایت کی اور اچھی زندگی کی صحت و عافیت کی خیر و برکت کی عمومی طور سے جو بھی بھلائیاں ہیں ان تمام کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا بطور خاص فیملی کے لیے ذریت کی اصلاح کے لیے خاندان کی اصلاح کے لیے اہل و عیال کی اصلاح کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ نے کہا کہ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جن کے اندر فلاں اور فلاں اور فلاں خوبیاں ہیں اور جو یہ دعائیں مادتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین امامہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیوی سے یا ہمارے جوڑے سے اور ہماری ذریت سے تو ہمیں ہماری آنکھوں کی تھنڈا کنہیں بنا دے وجعلنا للمتقین امامہ اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا پیشوا اور متقیوں کا امام بنا دے تو بطور خاص کوئی دعا نہیں ہے کوئی خصوصی دعا نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے لئے یا شوہر اپنی بیوی کے لئے کرے لیکن عمومی طور سے جو بھی بھلائی کی خیر کی دعائیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لئے ماتتے رہنا چاہیے اور یہ دعا بطور خاص جو سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ماتتے رہنا چاہیے ربنا حبلنا من ازواجنا و دریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین امامہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہماری رشتہ دار ہیں اور جو آپس میں ہمارے ایک دوسرے سے رشتے ہیں اللہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنے اور صلاح رحمی کرنے اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ